موسیقی موسیق تطو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ میں نے فروزن سویٹ کون لیا ہے تو آپ کو یہ ایزلی SER�دم کی یا مال سے اویلیب لو ہو جائیں گے تو آپ چاہیں گے تو اسے فریش کون بھی لے سکتے ہیں لیکن میں نے یہ فروزن لیا ہے تو اب میں اسے ب takرم کرنے جان رہی ہوں ہم لگ اسے ب intimidating دو سے تین منٹ ٹک تو یہ میں نے اس میں پین رکھ دیا ہے اور اس میں میں وٹر ڈال رہی ہوں اور اس میں تھوڑا سا بوائل آ جائے تب میں اس میں تھوڑا سالٹ ڈال کر اور یہ سوٹ کون ڈال رہی ہوں تو یہ دیکھیں اس میں تھوڑا سا یہ گرم ہو گیا ہے اور اس میں میں سوٹ کون ڈال رہی ہوں اور اب میں اس میں یہ فروزن سوٹ کون ڈالوں گی اور اب میں اسے اچھے سے ملاؤں گی اور اب میں اسے اس میں لیٹ لگا دوں گی تھوڑا سٹیم کے لئے تھوڑی دیر کے لئے سے ہمیں سٹیم دیں گے تو چلیے دیکھتے ہی دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اور یہ اب ہاں دیکھیں آپ یہ کچھ اچھے سے اور میں گیس آف کر رہی ہوں تو میں نے یہ گیس آف کر دیا ہے اور ہم اسے گرم پانی میں ہی رہنے دیں گے جتنا ہم بنائیں گے اتنے نکالتے جائیں گے تو یہ میں نے باول لے لیا ہے اور اب میں اس میں بٹر ڈالنے جا رہی ہوں تو یہ میں نے 1 ٹیبل سپن ملٹ بٹر لیا ہے اور میں اس میں ڈالنے جا رہی ہوں آپ تھوڑا بٹر کو باہر فریزر میں سے باہر نکال کے رکھ دیے تو یہ ملٹ ہو جائے گا تو ہم یہ بٹر سوٹ کون بنانے کے لیے تو ہم نے یہ بٹر سکون لے لیا ہے اور میں اس میں ڈال رہی ہوں تو ہم نے یہ بٹر کے اوپر ہی ڈال دیا ہے تو یہ گرم گرم ہے تو یہ بٹر غرچہ سے ملٹ ہو جائے گا تھوڑا سا اس میں نمک ڈال رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ لیجی کیونکہ ہم نے اس کو بوائل ہونے تائم پی ڈالا تھا اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں اور یہ تھوڑا سا چاٹ مسالہ ہے یہ ڈال رہی ہوں میں اس میں اور اسے اب ہم اچھے سے ملا لیں گے تو یہ سمپل بڑا سیٹ کون ہے تو یہ بچوں کو بہت اچھے لگیں گے اس میں ڈیبو بھی نہیں ڈالتا ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا تو یہ دیکھیں یہ تیار ہو گئے ہیں اور میں اسے کپ میں نکال لیتا ہوں تو دیکھیں میں نے اسے کپ میں نکال لیا ہے اور اب ہم سیکنڈ بنائیں گے تو اب ہم چیز سیٹ کون بنا رہے ہیں تو میں نے یہ بٹر لے لیا ہے یہ بھی ملٹ ہے اور اب میں اس میں ڈالوں گی سیٹ کون اپنے ڈال دے جا رہی ہوں یہ سیٹ کون تو یہ بھی گرم گرم ہے تو میں نے اس میں ڈال دیئے ہیں سالٹ تو سالٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے اقارڈنگ لے لیجئے تو یہ میں نے ہاف ٹیول سپون چلی فلاکس لیا ہے تو میں یہ ڈال رہی ہوں یہ میں نے بلیک پیپر لیا ہے تھوڑا سا تو یہ بھی میں نے کٹا ہوا ہے تو یہ ڈال رہی ہوں اور اب میں اس میں یہ چیز لی ہے میں نے ایک اس کیوب تو میں نے یہ اس کو میں گرائٹ کر کے ڈالوں گی یہ دیکھیں آپ میں نے اس کو گرائٹ کر لیا چیز کو اور یہ سیٹ کون ہے گرم گرہ میں تو یہ اس میں ملٹ ہو جائے گی اور تھوڑی سی میں نے چیز بچا لی ہے کہ میں اس کو اوپر سے ڈالوں گی تو اب میں اس کو کپ میں نکال رہی ہوں تو دیکھیں آپ میں نے اس کو کپ میں نکال لیا ہے اور اب میں اس کو تھوڑا گانش کروں گی چیز سے تو میں اس میں گرائٹ کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں ہمارے چیز سوٹ کون تیار ہو گئے ہیں اور میں نے نے کپ میں نکال لیا ہے اور اوپر سے اسے گانش بھی کر دیا ہے اور اب ہم تھرڑ سوٹ کون بنانے جا رہے ہیں تو چلیے بناتے ہیں تو یہ میں نے باو لے لیا ہے اور یہ 1 ٹی بل سپون میں نے بٹر لیا ہے ملٹ اور اب میں اس میں ڈالنے جا رہی ہوں سوٹ کون تو ہم اس میں تھوڑا سا چھلی پاورڈر ڈال رہے ہیں تو میں ڈال رہی ہوں سالٹ سالٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے لئے کرڈنگ لے دیئے تھوڑا سا چاٹ مسالہ تھوڑی سی کالی مرچی یہ بھی کٹی ہوئی ہیں یہ میں نے ہرا دھنیا اور ہری مرچ دونوں کو چاپ کر لیا تھا تو یہ ڈال رہی ہوں میں اس میں یہ میں نے ہاف لیمن دیا ہے تو میں اس کو ڈال رہی ہوں اس کا گھرست ڈال رہی ہوں تو اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہ ہمارے مسالہ سوٹ کون ٹیار ہو گئے ہیں اور اب میں اس کو کپ میں نکال دوں گے تو میں اسے کپ میں نکال رہی ہوں مسالہ سوٹ کون ٹیار ہو گئے ہیں اور میں نے اسے سرز بھی کر دیا ہے تو یہ دیکھئے ہمارے تین طرح کے سوٹ کون ٹیار ہو گئے ہیں بٹر سوٹ کون چیز سوٹ کون مسالہ سوٹ کون تو اگر آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہو تو مجھے لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے اور کمنٹس بوکس میں کمنٹس بھی کیجئے تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ